آخری روایت ہے یہ کتابت توحید کی عجیب روایت ہے بڑی اور یہ ہمارے ایک سماجی جو سلوک ہے جو سماجی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی یہ بہت ساری چیزیں لیے دیں چھٹے مہم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل ادارات ابی عبدالن خیرا نکتہ فی قلبہی نکتہ من نور خدا جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں نور کا ایک نکتہ ایک ڈاٹ خلق کر لیتا ہے نور کا ایک اسپورٹ بنا دیتا ہے وفتح مسامع قلبہی ووکل بہا ملکن یسددو اس کے دل کے کانوں کو کھول دیتا ہے خوب اچھی طرح سے اس کے روایت کے ایک اگلس فر توجہ کرنے بڑی عجیب بات ہے یہ لاس انجلس کی یونیورسٹی میں ایک اٹالین جا رہا ہے لائبریڈری میں سے ایک کتاب نظر آتی ہے اس کو آگے گزرتا ہے باپس آتا ہے دہولی قرآن انگلش کا باپس آتا ہے کہتا ہے یہ کون سے کھولتا ہے بیچ میں سے ایسی رینڈم بھی بیچ میں سے اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عجیب کلام ہے یہ آدمی جو ہے ایک اکثر کہا جاتا ہے دین غریب غربہ کا کام ہے دین بھوکی آدمی کا کام ہے کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ پساو ہے بالکل تو دین اس کا ہے ورنہ آپ کو پیسہ ہے عرب پتی ہیں کرون پتی ہیں کرون پتی کو بھی چھوڑیا لگ پتی ہیں اگر آپ سب کو صحیح چلتا ہے دین بھی کہاں سے آگیا یہ آدمی جس کی بات کر رہا ہوں عرب پتی نہیں تھا عربو پتی تھا اور میں بہت ساری کمپنیز کے نام نہیں لینا چاہ رہا کہ جس کا یہ مالک تھا جو اس کو ورسے میں ملنے والی تھی آیا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی تحقیق شروع کی ایک چیز ہوتی ہے میرے کان کھلے ہوئے ایک ہوتی ہے میرے دل کے کان کھلے ہوئے دونوں میں فرق ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے دل کے کان کھلے ہونا مولا فرمان فتحا مسامعا قلبے اس کے دل کے کانوں کو کھول دیتا ہے وَوَكَّلَ بِهَا مَالَكَنْ يُسَدِّدُهُ خدا اس کے اوپر ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے يُسَدِّدُهُ تزدید کہتے ہیں صد سے نکلا ہے صد اردن میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا صد باب کریں اس کا یہاں بھی استعمال نہیں ہوتا عراق میں مسدود بند ہو جانا يُسَدِّدُهُ اس کے لئے بند کرتا رہتا ہے فرشتہ کس چیز کو بند کرتا ہے خدا جس چیز کو برا سمجھتا ہے اس کے لئے اس رستے کو بند کرتا رہتا ہے وَإِذَا عَرَادَ بِعَبْدِنْ سُوَنَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً سَعُدَا اور خدا جب کسی بندے کے ساتھ برائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ اور کالا اور اندھیرہ نکتہ ایک اسپوٹ ڈال دیتا ہے پھر کیا کرتا ہے جو وہاں پہ کرتا ہے اس کے ساتھ الٹا کرتا ہے صد دام سامیہ قلبے اس کے دل کے کانوں کو بند کر دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ سید شہدہ صبح آشور پہلی دوسری مورنوں کو پہنچیں سید شہدہ کربلا میں دس مورنوں کو جنگ ہونے والی ہے رات گزر چکی ہے بات تہہ ہو چکی ہے کہ بیعت نہیں کرنی اور مطالبات کو سید شہدہ نہیں مانیں گے پھر خدبہ دے رہے ہیں آکر اگر سید شہدہ سے پوچھا جائے کہ آپ کو تو پیدا چل گیا ہے کہ یہ لوگ صدرنے والے نہیں ہیں آپ خدبہ کیوں دے رہے ہیں سید شہدہ جانتے ہیں کہ تیس ساری لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل کے کان کھولے رہے ہیں خدبہ دیا مولا نے اور بتیس کے قریب لوگ چھوڑ کر آئے ہیں اسی طرح سے امیر امیل علیہ السلام نے صفین کے میدان میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے مجھے یاد جو ہے پندرہ دن لگ بھگ خدبہ دیا ہے یہاں تک کہ لشکر میں مولا کے بیچینی پھیل گئی اور لوگ اتراز کرنے لگے کہ یہ کیا اتنی دور سے چل کے آئے ہیں ہم لوگ کوفے سے عراق سے اور شام کے اندر آئے ہیں ہم لوگ اور یہ بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے ذہن میں کہ امیر مومدین گئے ہیں پورے اس راستے کو تیہ کر کر شام کی سردوں پر ایسا نہیں کہ وہ آئے تھے اس طرف مولا گئے ہیں اور پھر وہاں پر مولا نے خدبہ دیا تقریباً پانچ سو کے قریب لوگ چھوڑ کر آئے ہیں لشکرے شام کو لشکرے دمشق تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ فتح مسامع قلبے اور یہاں جو جس کے دل میں کالا نکتہ ڈالتا ہے مولا فرما رہا ہے صدہ مسامع قلبے اس کے دل کے کانوں کو بند کر دیتا ہے وَوَكَّلَ بْحِن شَيْطَانًا يُزِلْ لُهُ اس کے پر ایک شیطان کو موجین کر دیتا اس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کے بعد امام نے یہ آیت پڑھی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ اَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْسَدْرَهُ لِلْإِسْلَام خدا جس کو چاہتا ہے ایک جنئر ڈاکٹر آ رہا کہتا سر آپ نے یہ سٹیچز لگایا ہے اس میں یہ غلطی ہے پندرہ لوگ کھڑے میں آپ کے سٹیڈنٹس کھڑے میں بڑا سخت ہے آپ دیکھو ابھی تم جاؤ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے بعد کب سے آ رہے ہو تم میرے پاس سخت ہے آدمی کے لیے یعنی غلق ہوٹ رہا ہے کوئی اس کا ایک آدمی ہوتا ہے کہ ہاں صحیح کا تم نے اس کا دل کھل جاتا ہے یعنی جملہ ایک ہی ہے کہ سر آپ نے غلط کام کیا ہے یہ غلط ڈائیگنوز کیا ہے میڈیسن آپ نے غلط دیئے اڑا رہتا ہے اپنی جگہ پر تو یہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور مولا فرما رہے ہیں آیت کو تلاوت کر کے قرآن کی جس کو خدا ہدایت کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے وہ اسلام کو قبول کرنے میں تنگی محسوس نہیں کرتا گھوٹن محسوس نہیں کرتا جس کو خدا گمراہ کرنے کا ارادہ کر لی اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے اسلام کی بات کو قبول کرنا رسول خدا کی پیغام کو قبول کرنا ایک تو تنگ کر دیتا ہے سینوں کو دوسرے حرج حرج کیا مطلب کیا ہے اس کو بینہائیت مشقت تکلیف ہوتی ہے یہ بات قبول کرتا ہے کیسے قبول کرنوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ جیسے وہ آسمان کی طرف چاڑا ہے اب بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک سائنس کے وراث پر سے پردگار نے پردہ اٹھایا ہے چودہ سال پہلے کہ جب آپ آسمان کی طرف جاتے ہیں پہاڑی کی طرف اوچائی کی طرف تو آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے جس طرح سے گھٹن ہوتی ہے اس طرح سے وہ آدمی اس کو تکلیف ہوتی ہے اسلام قبول کرتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے پیش آسکتا ہے وہ یہ کہ مولا کیا فرمان ہے جس کے ساتھ خدا یہ ارادہ کرتا ہے اچھائی کا جس کے ساتھ خدا برائی کا ارادہ کرتا ہے تو خدا برائی کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے خدا اچھائی کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے خدا تو اچھائی چاہتا ہے رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتی وسعات کللش میری رحمت نے ہر آدمی کو ہر چیز کو نہ کیا آدمی کو ہر چیز کو اپنی وہ صد میں لپیٹے ہوئے ہیں میری رحمت تو خدا کیسے برائی کا عرادہ کرتا ہے ایک سوال ہے یہاں پر اور پھر اس کو وہ شیطان بھیج دیتا ہے وہ قیامت میں کہہ نہیں سکتا پروڑا دیگا شیطان تو نے بھیجا کالا نکتہ تو نے میرے دل میں تو نے ڈالا اور مجھے جھنم میں بھیجے گا اور وہی جس کے دل میں نورانی نکتہ ڈالا اس کے ساتھ فرشتے کو معین کیا تو یہ کہہ سکتا ہے پروڑا دیگا جنت میں جا رہا ہے فرشتہ خود بھیجا دل کو کھول دیا دل کے کانوں کو یہ کونسا تین مارا اس نے سلمان عبوزر نے کیا کیا جو ان کو جنت میں بھیج رہا ہے مجھ کو جہنم میں اور پھر مولا نے یہ آیت پڑھی یہ آیت مولا نے جو پڑھی ہے یہ تکلیف کو بتایا کتنا سخت ہو جاتا ہے آدمی پر کسی ایک بات کو قبول کرنا ایک اور آیت بھی ہے آپ کہیں گے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ آیت کیوں نہیں پڑھی آپ کو زیادہ پتا ہے امام سے نعوذ باللہ نہیں امام نے یہ آیت اس وقت سے پڑھی لگتا ہے کہ امام اس تکلیف کو کراہیت کو بتا رہے ہیں جو قبول کرنے کے جس سے ظلم ہوتی ہے امام اس وقت یہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں یہ آیت ہے سورہ اعنام کی آیت نمبر دس ہے کبھی کبھی آدمی اپنی ریٹنگ نہیں سمجھ پاتا میں نے سوچا کہ دس لکھا ہے یا بندرہ لکھا ہے یہ کیا آیت ہے یہ وہی آیت ہے جو جانام جانب سلام اللہ علیہ وآلہ یزید کے سامنے پڑھی تھی دربار میں جا کر وہ آیت یہ بی بی فرما رہی ہے قرآن کی آیت کو نقل کرتے ہوئے اس کے بعد جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں جنہوں نے مسلسل برے کام کی ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اس سٹیج پر آ کر پہنچتے ہیں فائنلی سٹیج پر کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں جھٹلاتے کیوں ہیں کیونکہ شروع سے یہ مزاق اڑا رہے تھے یعنی آیت پروردگار بھیج رہا ہے نشانیاں بھیج رہا ہے ایک کے بعد ایک تمہیں پتا ہے خدا کی نشانیاں تمہارا دل مان چکا ہے لیکن تم اس کا مزاق اڑا رہے ہو تو یہ جو پروردگار عالم شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جا کر اس کو گمرا کر تو پروردگار برا نہیں چاہتا تم خود اس جگہ پر آ گئے ہو کہ تم نے آ کر پروردگار کے غزب کو خریدا اب پروردگار کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس یہ آ جائے گا اور تمہیں یہ روک دے گا اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا ون تبارک پتالہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ خدا برائی کا ارادہ نہیں کر اگر وہ برائی کا ارادہ کرنا ہوتا تو سیدی شہدہ کیوں خدبے دیتے رہتے امام عبیل محمدی کیوں خدبے دیتے رہتے کہتے خدا تو برائی کا ارادہ کر چکا دشکری عزید کے ساتھ میں کیوں خود بے دوں کیا مطلب یعنی حجت پوری ہو جائے تاکہ پروردگار کے خلاف کوئی حجت نہ رہے پروردگار کے پاس ان کے خلاف حجت رہے یہ ایک بات اب یہ بات ختم ہو گئی اور ایک دو حادیث اور ہیں لیکن بہر آئے وہ آیت جو روایت اب یہ کتاب الحجہ شروع ہوتی ہے یہاں سے جو اگلی کتاب ابھی تک ہم کس میں تھے کتاب العقل والجہل میں کتاب العقل والجہل میں کئی چپٹر تھے ہمارے پاس ٹھیک ہے فضیلت علم تھی اور ارادہ اختیار اسماء الہی کتاب العقل کے اندر اس میں کتاب توحید اس کے بعد آئی تھی یہ سب سلسلہ چلا اور یہ تقریباً ساری روایتیں ہم نے نہیں پڑھی ہے یہ کتاب ہم نے الحمدللہ رب العالمین یہ چپٹر ختم ہو گیا اب ہم کتاب العقل پہ آتے ہیں ایک روایت یہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں یہ روایت کیونکہ اگلی جو چپٹر شروع کر رہے ہیں اس سے متعلق گئی چھٹے امام سے روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا کیا کہتے ہوئے سنا میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو تمہارا عمر ہے نا یہ جو تمہارا کام ہے یہ جو تمہارے پاس ایک چیز ہے اس کو خدا کے لئے رکھو لوگوں کے لئے مت رکھو لوگوں کو دکھانے کے لئے مت رکھو لوگوں کی خاطر اس کام کو اپنے پاس مت رکھو اللہ کی خاطر اس عمر کو اس چیز کو تھام کر رکھو مضبوطی سے یہ میں سمجھانے کے لئے الفاظ اضافہ کر رہا ہوں اچھا پھر میں آپ نے فرام ہے مکانا لِللہ فَهُوَ لِللہ لہٰذا یہ جو تمہارے پاس ایک چیز ہے نا آپ کے پاس جو ایک چیز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے آپ اس فرش پر بیٹھیں یہ چیز آپ کے پاس ہے آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس یہ نام ہے اللہ کے لئے رکھو اس کو لوگوں کے لئے مت رکھو یہ جو تم اس عمر پر آگئے ہو خداوند دمارک و تعالیٰ کو نظر میں رکھ کر اس چیز کو تھام کر رکھو ٹھیک ہے پھر فرمایا مولا نے دیکھو کیونکہ جو لوگوں کی خاطر ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے یہ خدا کے لئے نہیں کیا میں نے ان لوگوں کے لئے کیا پھر فرما مولا جو تمہارا دین ہے نا جو تمہارا مذہب ہے جس دین پر تم چل لے ہو لوگوں کے ساتھ اس میں بقراتیت کٹھنجتی مت کرو دشوانی مت رکھو اس کے بہت سارے معنی ہو سکے تو خاسم خاسم کہتے ہیں دشوانی کو لوگوں کے ساتھ دشوانی مت رکھو لوگوں کے ساتھ تقرار مت کرو بحث مباعثہ مت کرو ایک فرنٹ مت کھل دو جنگ آرائی مت کرو محاذ مت کھلو لوگوں کے ساتھ ان کو سینگ مت مارتے رہو جو بھی لفظ آپ کہیں ہم مزاق مردوں میں جو معاورے استعمال کرتے ہیں سنجیدہ الفاظ تمام کو آپ اپنے ذہن میں لے آنے لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت سے باہر نکلو خوب توجہ کیجئے گا کس سلسل میں ٹکراؤ سے باہر رہو اپنے دین کے سلسل میں جو تمہارا دین ہے جو تمہارے باز ہے اس سے ٹکراؤ سے باہر رہو ٹکراؤ مت رکھو فَإِنَّ الْمُخَاسِمَتَ مُمَرِزَتٌ لِلْقَلْبِ کیونکہ دشمنی ٹکراؤ دل کو بیمار کر دیتی ہے دیکھیں ایک دفعہ آپ پورے دن مباحثہ کرتے رہتے ہیں مناظرہ کرتے رہتے ہیں کسی ایک مناظرہ غلط کا آپ بحث تقرار کرتے رہتے ہیں اور ایک دشمنی والی کیفیت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ پورے دن قرآن دعا استغفار حرم میں بیٹھ کر آئے ہیں دل کی کیفیت دونوں اس میں مختلف ہوتی ہے یہاں پر ایک بات ہے جو دشمنی خدا کے لیے وہ خدا کے لیے یہاں پر امام کسی اور جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت سے باہر نکلو یعنی تم ٹکراؤ اختیار کرو لوگوں کے ساتھ کولیجن میں آؤ ان کو جا کر ٹکریں مارو کہ تم یہ بات تم لوگ یہ بات قبول کرو ہمارے دین کی اس پہ بات ہو رہی ہے اب آپ جملہ سنیں آگے ان اللہ تعالیٰ قال نبی پروردگار عالم اپنے نبی سے فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشا کہ یہ ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے کہتا ہے کس کو گمرائی کو خدا کہتا ہے تمہیں یہ ہی چاہیے تو لے لو بسم اللہ بھائی آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں دکاندار کہتا ہے سر یہ جو آپ کو کپڑا چاہیے نا سردی کے لیے یہ ہے اچھا آپ کہتے ہیں مجھے ہی نہیں چاہیے بحث کرتے ہیں کہتا ہے سر آپ سردی آنے والی ہیں زبردست مائنس پرنٹی ڈگری یہ لے جائیں کہتا ہے بھائی اچھے یہ تو یہ لے جائیں ہیں دونوں ہی میرے پاس ہیں خدا کہتا ہے کہ یہ دکانداری مثال سمجھ میں آئی آپ کے خدا کا اس مثال سے فرق یہ ہے کہ خدا کسی کو گمرہ نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے ہدایت کے راستے اس کے پاس سے ہٹا لیتا ہے جب حفاظتی دیوار خدا اپنی توحید کی اپنے ملائکہ کی آیت الکرسی کی دیوار ہٹا لے گا تو شیطان تو ہر طرف گھوم رہے ہیں خدا نے شیطانوں کو مولد دی ہے آزاد چھوڑا ہے تو شیطان ہمارے اوپر آ جاتے ہیں یہاں روایت کہہ رہی ہے کہ شیطان کو خدا مسلط کر دیتا ہے تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ مولانا تو شیطان خدا کی طاقت سے ہی یہ کام کر رہا ہے خدا نے ہی طاقت دی ہے شیطان کو لہٰذا یہ بار بار میں اس کو واضح کر رہا ہوں کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اب تو خدا نے ہم پر شیطان کو مسلط کر دیا اب ہم کیا کریں تو یہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھئے گا پھر مولانا فرما رہے ہیں کہ ضرور ناس لوگوں کو چھوڑو کہاں لوگوں کے ساتھ مسلط بیسے کر رہے ہیں فَإِنَّ النَّاسْ أَخَذْوَانِ النَّاسْ وَأَنَّكُمْ أَخَذْتُمَنْ رَسُولِ اللَّهِ تم میں لوگوں میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا دین لوگوں سے لیا تم نے اپنا دین رسول اللہ سے لیا ہے فرق اتنا زیادہ ہے تم رسولِ خدا کی بات لے رہے ہو وہ لوگ لوگوں سے لے رہے ہیں اندھیرے اور نور کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ٹکراؤں کی کیفیت کو چھوڑو اب اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ انہی سمع تو ابھی امام جعفر صادق فرما رہے ہیں میں نے اپنے پیدار گرانی امام باغر علیہ السلام کو کہتے ہو سنا کہ ان اللہ عز وجل اذا کتب علی عبد ان یدخل فی حادل عمر یا ان یدخل فی حادل عمر خدا جب کسی کے بارے میں تیہ کر لیتا ہے کہ جو عقیدہ تم لوگوں کی سوچ ہے اس سوچ میں کسی کو داخل کرے تو جس طرح پرندہ لپک اپنے گھنسنے کی طرف جاتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جو تم سے دور ہے تمہارے دائرے سے باہر ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اس دائرے میں آتا ہے اب اس روایت کی وضاحت بہت زیادہ ہے یہ روایت آپ نے پڑھ لی سن لی ختم کی جیز بات کو اس روایت کی اب توزید ہے آپ دیکھئے آئمہ کی احادیث کو سب سے زیادہ تاقید جو کی ہے محصوبین نے اور حتی روایت کہنا چھٹے امام کی الفاظ ہے کہ علی ابن عبی طالب جس کے ذریعے علی ابن عبی طالب بنے یہ بہت بڑی بات ہے بہت عجیب بات ہے تو آپ کہیں گے کہ مولا علی پیدائش کے بعد انہوں نے کوشش کی اور وہاں تک گئے نہیں مولا عالم زاہر کی بات بتا رہے گے جو علی ابن عبی طالب نے دنیا میں آ کر جو کام کی ہے اس کو دیکھو تم کیا کام کی ہے تم بھی وہی کام کرو مولا نے فرمایا کہ صدق الحدیث وہ عدا علمانہ بات کرنے میں علی ابن عبی طالب کی زبان سچی تھی اور امانت کی عدائی کی رسول اللہ خدا کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے صادق اور عفی آئمہ نے جتنی زیادہ تاقید اخلاقی حدیث پر کی ہے اتنی تاقید اس بات کے اوپر نہیں کی کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پنجے لڑاؤ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کچھ تھی لڑو کا بڑی لڑو یہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس کی تشریح آپ اپنے ذہن میں کر لیجئے خود ہی ایک آدمی نے کہا یہ کیا لگا رکھا ہے فضول آپ محاسین چڑھائیں آپ نے کہا بات کیسے کی تم نے انکم اخستم الرسول اللہ تم نے رسول خدا سے لیا ہے انہوں نے لوگوں سے لیا ہے ایک آدمی تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا لگا رہا ہے دشمنی کرو گے اس کے ساتھ مخاسمت کرو گے نہیں سمجھ میں آ رہا اس کے ذہن میں آپ سمجھائیں بھی سکتے اس کو تو کیا کریں پھر اس کو توڑ دیں برباد کر دیں نہیں رستہ نکالو ایسا کہ جو روایت میں آئے گا آگے جا کر اور مولا نے بتایا گیا کس طرح سے زندگی کو گزارنا چاہیے وہ تمام احادیث اخلاق ہی دیکھے جا کر آپ اور یہ بڑی عجیب بات ہے اب ہم یہاں سے کتاب الحجت کو شروع کر رہے ہیں پہلی روایت اور پہلی روایت جو ہے وہ چھٹے امام سے اور چھٹے امام سے جو یہاں پر لکھا ہے وہ حشام ابن حکم حشام ابن حکم بہت مشہور راوی ہیں آپ سب جانتے ہیں اور الحمدللہ چھٹے امام کے ساتھ ساتھویں امام کے ساتھ جو نام آئے گا راوی کا حشام ابن حکم کا تو وہ بہت مشہور و معروف ہے حشام نام کی کئی لوگ گزرے ہیں لیکن یہ سمجھ میں آیا جاتا ہے کہ حشام ابن حکم کن میں عظیم راوی ہیں اچھا اب یہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہو قال لزندیق اللہی سعلہم من این اصبت الانبیاء والرسول زندیق ایک ہے ملحد خدا کو نہیں مانتا دین کو نہیں مانتا لیکن وہ امام صادق پوچھا ہے کہ آپ نے کیسے ثابت کیا کہ انبیاء اور رسول موجود ہیں یہ جو آئین لوگ یہ انبیاء سچے تھے یہ رسول سچے تھے آپ نے کیسے کہا واقعی یہ روایت ہم لوگ اتنی آسانی سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں امام کے کلام میں یہی خوبی ہے اور امام کے کلام کا یہ موجزہ ہے کہ بہت بڑا فلسفی بہت بڑا فلسفر عرفان منطق فلسفہ پڑھنے والا وہ بھی اس روایت کی تشریح کر رہا ہے اور ہم اور آپ جیسے لوگ بھی یہاں پر بیٹھ کے اس روایت کو پڑھ رہا ہے اور ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے اپنے استعداد کے مطابق اس میں سے کام کی چیزیں نکال رہا ہے معرفت حاصل کر رہا ہے سمندر کی طرح ہے دریا کی طرح اونٹ جاتا ہے وہاں سے دو سو لیٹر پانی پیتا ہے تین سو لیٹر کبھی کبھی ہماراں جاتے دو گلاس پیتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں تو یہ ذرفیت ہے پروردگار عالم نے اونٹ کو ایک گھجت قرار دیا ہے کہ دیکھو کس طرح سے پروردگار کی خلقت ہے تو عجیب ہے یہ چیز یہ کہ اس بات کے پر دلالت کرتی ہے کہ استعداد عالم ظاہر میں ہیوانیت کی لیول پر اونٹ کی مثال ہمارے سامنے ہیں اور اگر روحانیت میں چلے جائیں تو بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پر انسان ایک عجیب استعداد ہے اور ایک درخت ہے وہ باون تیرپن نگری سنٹی گریڈ میں یومیڈی ٹین پرسنٹ ٹویل پرسنٹ ہے اس پر زندہ رہتا ہے ایک درخت ہے اس کو مسلسل دن میں چار دفعہ پانی چاہیے تو یہ سب خدا ون تبارک وطالہ کی حجتیں ہیں بہرحال وہ آتا ہے کہتا ہے زندی ہے ملحد ہے خدا کو نہیں مانتا امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیسے ثابت کیا کہ رسول اور انبیاء حق ہیں وجود ان کا ثابت ہے مجھے کیا بتا میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نہ چھڑے امام کے سامنے یہ دوسری ہجری چل رہی ہے میں نے نہ رسول خدا کو دیکھا نہ عیسیٰ نہ موسیٰ یعقوب یوسف قرآن بتا رہا ہے قرآن رسول خدا کے پاس اللہ نے بھیجا نہ خدا کو ہی نہیں مانتا تو قرآن کو کیسے ماننوں آپ ثابت کریں کہ کیسے چھا ساکھ جب بڑھتا امام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لَمَّا اَذْبَتْنَا اَنَّ لَنَا خَالِقًا سوچا تھا میں نے کہ دو تین روایت اور پڑھ لیں گے آج لیکن یہ روایت یہ وہی روایت ہے جس کے اوپر تمام آئم میں نے تاقید کیا اس کے مضمون پر امام فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمارا خالق ہے کہ جس نے ہم کو خلق کیا ہے اور کیونکہ وہ خوب توجبات اس کی دلیل ان الفاظ کی امام کے ان جملوں کی دلیل خود ساتھ میں خدا نے ہمیں خلق کیا جب میں کہہ رہا ہوں خدا نے خلق کیا ہے یعنی میں نہیں تھا وہ تھا جب اس نے ہمیں خلق کیا متعالی ان انہ لہذا وہ ہم سے بہت بلند مرتبہ ہے بلند مرتبہ کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اس کے بال صفید ہیں بڑی لمبی داری ہے نہیں بلند مرتبہ یعنی کہ ہمارا وجود لیمیٹڈ ہے ہمارا وجود فسا ہوا ہے کیا مطلب فسا ہوا ہے میں وہ آواز سن سکتا ہوں جو ایک مخصوص فاصلے سے آئے مجھے نہیں پتا اس وقت کے مثال کے طور پر ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں وہ آواز نہیں آرہی مجھے ٹھیک ہے میں دیکھ سکتا ہوں چیزوں کو ایک فاصلے تھا میں چک سکتا ہوں چیزوں کو جو میری زبان پر آ جاتی ہے میں سون سکتا ہوں چیزوں کو جو ایک خاص فاصلے پر ہوں میں چھو سکتا ہوں جس کو میں چھوم پھر اس کے بعد حساس کروں گرم میں تھنڈا ہے اگر میری انگلی سو دھو جائے تو پھر دماغ صحیح ہے میرا کھال صحیح ہے یہاں پر انجکشن لگا دیا گیا سن کر دیا گیا اس کو اب میں اگر گرم پتیلی پر ہاتھ لگاؤں کھال کٹ کے جل کے بھن کے گر جائے گی مجھے درد کندانہ نہیں ہوگا میرا وجود اتنا لیمیٹیڈ ہے محدود ہے تو وہ ہم سے بہت بلند ہے اس نے ہمیں خلق کیا جب ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہم سے اور اپنی تمام مخلوقات سے بہت بلند مرتبہ ہے اس کی وجود میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اور وہ ثانے جس نے ہم کو بنایا ہے وہ حکیم ہے دیکھیں اب میں یہی کہہ سکتا ہوں برداشت کیجئے بس آپ اور وہ حکیم ہے حکیم کا مطلب کیا ہے وہ ہر چیز جو بتاتا ہے بیان کرتا ہے وہ اپنے حقیقی کرائٹیریا کے مطابق ہے یہ کیا مطلب ہے حقیقی کرائٹیریا یعنی یہ چیز اگر چاہتے ہیں اس طرح سے ہو سکتی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی حکیم کے لیے مثال اگر دی جائے اسی حکیم کی جو ہر بل میڈیسنز دیتا ہے جڑی بوٹیاں تو بہت بہترین مثال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتنی سی تم ادرک ڈالنا اور اتنا سا زیرہ عبالنا نہیں اس کو اس کو تھنڈے پانی میں رکھ کر صبح تک رکھنا اور صبح کو چھاند کے پی لینا آپ نے عبال لیا کھیکا نہیں غلط کیا فائدہ بھی ہوا یعنی جو چیز جس چیز کے لیے اس کو حقیقی اور ریال اور ایکچول کرائیٹریہ کے ساتھ آپ کو بتانا یہ ہے حکیم یعنی چھپے ہوئے چیزوں کے جو میارات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو اس طرح سے کرنا تو یہ ہوگا اس طرح سے کرنا تو یہ ہوگا جب وہ حکیم ہے اور اس کو تمام چیزوں کا کرائیٹریہ پتا ہے اور وہ ہم سے بلند مرتبہ بھی ہے ایک اور خصوصیت اس کی ہے اس کی مخلوق اس کو دیکھ نہیں سکتی کیوں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ دیکھنے کا مطلب ہے کوئی جسم ہو جسم کا مطلب ہے پارٹیکلز ہو پارٹیکلز کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے پہلے اس کے پارٹیکلز موجود تھے جنہوں نے آ کر خدا کو خلق کیا خدا مخلوق نہیں ہو سکتا یہ بحث ہم کتاب و توحید پہ گزار کر آ چکے ساری تو جب ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اور ممکن نہیں لم یجو زیو شاہدہو خلقہو اس کی مخلوق اس کو نہیں دیکھ سکتی وَلَا يُلَا بِسُوهُ اچھا دیکھ نہیں سکتی ہم تھنڈی ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لمز تو کر سکتے چھو تو سکتے جائیے آپ اس کولر کے سامنے ہاتھ لگائیے وَلَا يُلَا بِسُوهُ اس کو لمز بھی نہیں کر سکتے چھو بھی نہیں سکتے فَيُبَاشَرَهُمْ وَيُبَاشَرُوهُ تاکہ چھولے ہاتھ لگائیں جس کے بعد پروردگار میرا رابطہ برخارار ہو گیا تھنڈی ہوا ہے کودر چل رہا ہے چیکھیجے آپ نے کہا ہاتھ لگایا ہاتھ سے کیسے سمجھ میں آیا آپ ٹیسٹر لائیے وَلَا چل رہا ہے تمہیں تو تھنڈی ہوا دے رہا ہے میں نے لگا دیا وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں آئی تھنڈی ہوا میں تھنڈی ہوا سے کانٹیکٹ میں آیا سمجھ گیا کہ یہاں پر تھنڈی ہوا ہے خدا ایسا تو نہیں ہے لہٰذا وَيُحَاجْ جَهُمْ وَيُحَاجْ جُهُمْ جن کو ان کو جو بحث کرنی ہے سوال کرنے ہے خدا سے کرنے خدا ان کو جو بتانا چاہے بتانے براہ راست ایسا ہی نہیں کہاں جا کر بات کریں کیسے بات کریں گے خدا ونطبارک و تعالیٰ سے جب خدا ونطبارک و تعالیٰ سے جب خدا ونطبارک و تعالیٰ کی خدوزیت یہ ہے تو اس بات کی روشتی میں یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کے کچھ سفیر ہیں کچھ امبیسیڈر ہیں کچھ پیغامل لانے والے ہیں جو اس کی مخلوقنا کھاتے ہیں بھئی آپ ڈیریکٹ نہیں جا سکتے آپ براہ راست نہیں جا سکتے خدا ترین تو کچھ پرابلم یہ آپ کی ہے کیونکہ آپ کے وجود سے بہت بلد ہے تو خدا نے اپنے لطف و کرم کے نتیجے میں ثابت یہ ہوا کہ جب آپ اس تق نہیں پہنچ سکتے اور اس کی مرضی آپ کو معلوم بھی کرنی ہے لہٰذا پھر یہ عقل کہتی ہے اگر ہمیں تیری مرضی معلوم کرنی ہے اور ہم تجھ تک کوئن نہیں سکتے تو اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ اب یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں صحیح لفظ نہیں لیکن یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تُو کس نے کسی کو بھیج ہمارے پاس تاکہ وہ ہم کو بتائے کہ تُو کون ہے وہ آنے والے کون لوگ ہیں وہی پیغمبر ہے وہی انبیاء پھر امام نے فرمایا کہ یہ بڑا عجیب جملہ ہے اور بہت تفصیل ہے اس جملے میں جو علماء نے ابھی بیان کی ہے یعبر یعبر نکلا عبارت سے کیا مطلب اس کا آپ باہر آتے ہیں یا میں آتا ہوں ایک شربت کا گلاس بینگو شیخ بنانا شیخ جو بھی ہمارے انڈیا پاکستان والے پیتے ہیں میں نے آپ کو دیا یہ آپ کے لئے ہے پیا آپ نے پی لیا آپ نے اب ایک آدمی کہتا ہے کہتا ہے کیا تھا اس گلاس میں آپ کہتا ہے کہ شربت تھا کس کا تھا ایک اہم ہوتا ہے ایک دودھ ہوتا ہے اس کو ملاتے ہیں مزہ کیسا ہوتا ہے اس کا اب آپ صبح تک بیٹھ کے اس کو مزہ بتاتے رہیے یہ جو آپ بتا رہے ہیں مزہ یہ آپ یعبرو تعبر انہو یہ آپ عبارت کے ذریعے جس چیز کو آپ نے چکھا ہے اس کو بتا رہے ہیں کیسے بتائیں گے آپ نہیں بتا سکتے ہیں گرنیکالیجسٹ جو ولادت کے پروسس میں شامل ہوتا ہے اور تمام حالات سے گزر رہا ہوتا ہے وہ مامدہ کے جذبے کو ڈیفائن نہیں کر سکتا تمام کی تمام چیزوں سے دیکھیں وہ نہیں بتا سکتا لیکن ان کا خدا سے تعلق ہے خدا ونطبار تعالیٰ کے بارے میں اس کی خصوصیات کے بارے میں یعبرونا انہو الہ خلقہی مخلوق خدا تک پروردگار آلم کو ڈیفائن کرتے ہیں بھائی ایسا ہے خدا یہ چاہتا ہے کیوں یہ لوگ بتاتے ہیں کیونکہ آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ اس سے کانٹیکٹ میں نہیں آسکتے ہیں آپ اس سے رابطے میں نہیں آسکتے ہیں کیوں نہیں آسکتے ہیں بھائی وہ بہت اونچی سطح پر بہت ملند سطح ہے اس کی اس کا وجود کا لیول ہم سے بالکل آلہ گئے اچھا یہ لوگ آتے ہیں انبیاء اور رسول بتاتے ہیں یہ کام کیا تو باقی رہو گئے یہ کام کیا تو نخصر اٹھاؤ یہ کیوں بتاتے ہیں مثلا مثال کے طور پر یہ کام کیا معاشرے میں بے ہائیہ ہی پھیلے گی بے ہائیہ ہی پھیلے گی یہ خرابی آئی گی یہ خرابی آئی گی یہ آپ کے لئے یہ پروسس سمجھ میں نہیں آتا ہم کو آپ کو صحیح لیکن انبیاء ہزار سال دو ہزار سال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے لیچے بے پردگی کے مسئلے کو حقیقتا ہماری انڈو پاگ میں کہا جاتا ہے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے لوگ ہیں بے پردہ لیکن ہماریاں بے ہائیہ ہی تو نہیں پھیلی ابھی الحمدللہ وہ بے پردگی انڈیا بھاران ایک نون مسلم ملک ہے لیکن پھر بھی ماں جو مسلمان ہیں انہوں نے بچا کر رکھا ہوا لیکن بھاران میں دوسرے ایک مذہب لوگوں کے ساتھ ہیں مسلم کنٹریز میں تو ہماریاں ابھی تک بے پردگی جس طرح کی شاہد شان ہے وہ ابھی آئی نہیں ہے وہ آئے گی تب اس کے دو سو سال بعد اپنا اثر دکھائے ورچوال ایک بے ہائیہ ہماریاں آ چکی ہے انہی سب چیزوں کے ذریعے پھر اس کے بعد ہوگا کیا یورپ میں جو کام چار چھ سو سال پہلے شروع ہوا تھا آج وہ جا کر اپنا نتیجہ دکھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ باپ کا کولم بنانے کی ضرورتی نہیں ہے بائلوجیکل فادر آ گیا ختم بات کافی ہے بس اس کے بعد خرابیاں کیا پیدا ہوئی ہیں معاشرے میں یعنی باپ اس کا تعموت رکھا ہوا ہے سامنے وہ تقریر کر رہا ہے لطیوے سنا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک رحمت چلی گئی اس کے پاس سے ٹھوٹا کانسپ چینج ہو گیا کہہ رہا ہے یہ لوگ گھمگین ہیں میرے باپ کی تشریح جنازہ میں آئے تو ان کو خوش کرتے تھوڑا سا میں اور ہم آئیے کہ بھائی اب دعا کون کرے گا برکت چلی گا یہ ہو گیا ہم لوگ بے اقوف ہیں وہ لوگ بے اقوف ہیں سوال ہے کہ ہم بے اقوف ہیں یا وہ بے اقوف ہیں آپ لوگ کہہ کہ وہ بے اقوف ہیں کیوں ہے وہ بے اقوف ہیں کس نے کہا وہ بے اقوف ہیں ہم بے اقوف ہیں مرگی اب آپ جانا تھا رکھو ختم بات دفنا کیا ہو کیا قرآن وغیرہ ہسی خوشی منہ ہو اسریق ہے ایک آدمی چلا گیا یہ بے اقوف کہنا ان لوگوں کو یا ہم لوگ بے اقوف ہیں ہم کو بے اقوف کہنا یہ کب ویلیڈ ہو گا پوائنٹ خوب اس پاس کو توجہ سنیے گا یہ کب ویلیڈ ہو گا پوائنٹ وہ بے اقوف ہیں ہم بے اقوف ہیں کہ عالم غیب میں بہرحال باپ کی موت اولاد کے لیے نقصان کا باعث ہے اور میں نلی ناری مغز ناری کھا نہیں کھاؤ عجیب بے اقوف ہیں آپ منانا یہ کھا رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر نے منانا کیا کیسے بت لگا میں بے اقوف ہوں یا اقل مند ہو ریپورٹس آپ کی کولیسٹرول کا لیول یہ یہ چیزیں تو ایک غیب میں جا کر ہم کو چیک کرنا ہوتا ہے اپنے اس دنیا کے کاموں کو کہ جو کام کر رہے ہیں تو بے اقوف ہو یا اقل مند ہو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یہ معصومین بتاتے ہیں حکمت کی باتیں معصومین نے بتایا پروردگار عالم نے بتایا دیکھو تم نے پانچ سو سال پہلے یورپ میں اس کام کو شروع کیا آج اس کا نتیجہ یہ دیکھ لو تو بارال بہت سی خوبیہ بھی ہیں اس مہشنے کے اندر برائیہ بھی ہیں میں ایک خاص جگہ پہ لے کر چل رہا ہوں اور بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں ہیں اس یہاں پر جن کو کہا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے جس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے ایک ایک چیز کے اوپر لیکن مثال اس کی دے دوں میں یہی کہ شراب کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے مسلم سوسائیٹی میں اور ڈال مسلم سوسائیٹی میں کہ آپ شراب کے اوپر کیوں مابندی لگاتے ہیں تو کسی نے کہا کہ جو شراب پیتا ہے اس کو یہی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس نے کہا کہ وہ بہت کم ہیں اس کے جو فائدے ہوتے ہیں اگر جا کر دیکھا جائے جو شراب کے بعد اور اس نجاست اور اس غلیص چیز کے بعد جو چیز انسانی روح پر مرتب ہوتی ہے اور جو پرابلمز آئی ہیں جس کا میں آپ ایک نام دی لینے چاہ رہا تو پھر اس کو آپ ایک in the long run دیکھیں اگر آپ تو اسلام نے اس سے روکا ہے اب یہ بات یہاں ہمارے آ جاتی ہے اسٹیٹسٹکس کی کہ آپ جا کر دیکھیں آدھ آدھ شمار نکالیں کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں کتنے لوگ خواتین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں کتنے لوگوں کے بچے ان کے ہاتھوں مر چکے ہیں مار دیا اس کو ایسے زور سے اس حالت میں آئے تو یہ ایک اسٹیٹسٹکس کی بحث ہے میں اس کو یہاں نہیں لانا چاہ رہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیز ہے یہ یا صحیح چیز ہے یہ عالم غیب میں پتہ لائے گا کہ غلط ہے یا صحیح ہے تو عالم غیب سے کون بتائے گا جو اس کے سفرہ ہیں جو اس کے امبیسیڈرز ہیں جو اس کے سفیر ہیں جو اس کے پیغام لانے والے وہ بتائیں گے یہ کام مت کرنا دیکھو اس سے یہ خرابی ہوگی میرا تو شعبہ نہیں ہے ایکنومکس میں نے کسی سے پوچھا تھا ایکنومکس کا شعبہ تھا بہت بڑے عوضے پڑتے ہیں ابھی یہ میرے خال سے دو ہزار دس بارہ سال پہلے ایکنومکس ریسیشن آیا تھا اقتصادی بغران آیا تھا معاشی بغران تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا تو وہ بڑے ہائی لیول پڑتے ہیں ان کے بقول کے لالچ پرسنٹیج بڑھانا اور ہرس پیسے کے آگے کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ جو بہران آیا ہے اس کی ابتداء یہاں سے ہوئی ہے اب صحیح یا غلط مجھے نہیں پتا میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ شخص مولانا نہیں تھا وہ کوئی آیت اللہ نہیں تھا ان کو ہمیشہ ہرس لالک تقوی پر ازگاری کی پڑی رہتی ہے وہ کہہ رہا کہ جڑ اس کی یہاں پڑتی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ابھی ہمارے سامنے پتا نہیں لگا ہے ہم کو کہ سود پر قرضہ دینا لینا سود کی لانت کیا کیا چیزیں لاتی ہے اور کس طرح بہران ایک بڑی طویل بحث ہے تو میں نے یہ کہا یہاں تک کہ وہ بے کوف ہیں ہم بے کوف ہیں آپ کہنے نہیں آپ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کو عالم غیب سے پتا نہ لگے کوئی غیب سے آ کر خبر نہ دے کہ دیکھو بزرگوں عدم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے دیکھو فنہ چیز کا یہ فائدہ ہوتا ہے دیکھو سبخے کا یہ فائدہ ہوتا ہے دیکھو اس چیز کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو غیب سے آپ کو بتانے والا کوئی ہونا چاہیے وَيَدُلُّودَهُمْ عَلَى مَصَالِحَهِمْ وَمَنَافِعَهِمْ وَمَا بِهِ بَقَعَهُمْ وَفِتَرْكِهِ فَنَاؤُمْ یہ انبیاء اور پیغمبر آ کر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کیا مسئلتیں ہیں تمہارے لیے کن چیزوں کا تمہیں فائدہ پہنچے گا کیا چیزیں تمہیں باقی رکھیں گی کیا چیزیں تمہیں برباد کر دیں گی جب ایک آدمی غیب سے آ کر تم کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اس کو کرو تمہارا معاشرہ سمائج باقی رہے گا یہ چیز بری ہے اس کو مت کرنا سمائج برباد ہو جائے گا تو یہی سے تو عمرہ بالمعروض نہیں اندھر منکر نکل کے آ گیا یہ کانت مت کرو تو یہ کیا ہوگیا یہ کان کرو عمرہ بالمعروض تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انبی آ کر بتاتے ہیں عمرہ بالمعروض کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو عالم غیب کا علم ہے اور غیب میں یہ چیز لکھی جا چکی ہے کہ یہ کان کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے یہ کان کرو گے تو باقی رہو گے پھر اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں یہ انبیاء ہیں جن کی میں نے خصوصیات بتائیں گوئے امام فرما رہے ہیں یہ انبیاء ہیں اور پروردگاہ کی مخلوق میں سے خالص ترین لوگ ہیں تیم و تاہر ترین لوگ ہیں ہر ایک کو نہیں ملتی نبو خالص ترین ہے حکماء معدبین بالحکمت ہے یہ ایسے صاحبان حکمت ہیں جن کو خدا نے اپنی حکمت خود سکھائی ہے یعنی یہ کتاب کے ذریعے تجربے کے ذریعے ان کی قائد نہیں ہے بلکہ پروردگاہ نے براہ راس ان کو اپنی حکمت سکھائی ہے اب اسی بہا یہ اسی حکمت کو لے کر آئے ہیں اب یہاں پر ایک بہت بڑا اہم مسئلہ کہ جو مولا فرما رہے ہیں یہ انسان ہے خدا کی حکمت کو لے کر آئے ہیں لیکن ایک اور نقطہ جو لوگوں کو حالات پیش آتے ہیں روحانی نفسیاتی ان کو وہ پیش نہیں آتے اس طرح سے جسمانی لحاظ سے لوگوں کی طرح ہے یہ لیکن جو اندرونی روحانی نفسانی نفسیاتی حالات ان کو پیش آتے ہیں وہ اور لوگوں کی طرح سے نہیں یہ لہذا ایک لحاظ سے یہ لوگوں کی طرح ہے ان نمانہ بشارم اس لکو میں تم جیسا انسان دو رسول خدا فرمالے کس لحاظ سے چھڑے امام بیان فرمالے کہ کس لحاظ سے ہیں پیغمبر کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں ایک ناک ہوتی ہے دو کان ہوتے ہیں ہاتھ سے پکڑتا ہے وہ پیروں سے چلتا ہے یہ شریک ہے ان نمانہ بشارم اس لکو تم جیسا ہوں پھر مولا نے فرمایا میں ہوں تو تم جیسا ظاہری لحاظ سے لیکن جو تمہاری نفسیاتی کی افیاد آتی ہیں وہ میرے اوپر نہیں آتی اب یہ ایک بہت طویل بحث ہے ہمیں اس پر رکنا نہیں ہے اشارہ کر کے آپ سب یہ سمجھتے ہیں ملتے ہیں اس بات تو امام نے فرمایا کہ تعید شدہ ہیں یہ لوگ اللہ کی تعید ہے حکیم علیم کی طرف سے حکمت کے ذریعے یعنی جو مولا کائنات نے خدبے میں ارشاد فرمایا ہے نحج البلاغہ کے کہ رسول خدا جب چلنا پھٹنا شروع کیا رسول خدا نے تو پروردگار عالم نحج البلاغم ہے یہ کہ پروردگار نے ایک فرشتے کو عظیم ترین ملائکہ میں سے ایک فرشتے کو خدا ون تبارک وطالہ نے اپنے ایک عظیم ترین فرشتے کو رسول خدا کے ساتھ متصل کر دیا قرانہ کا مطلب یہ چپکا دیا رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا آپ کو یہ کہے کہ رسول خدا کو یہ کیسے بتا تھا وہ کیسے بتا تھا فرشتہ تھا وہ خدا سے پیغام لے کر بتا رہا ہے رسول خدا کو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول خدا کی کسی تربیت نہیں کی یہی بات تقریباً اس سے ملتلتی بات امام چھاڑے امام فرما رہے تو ان کی تربیت کیا ہوتی ہے ان کی تربیت کوئی انسان نہیں کرتا پروردگار کی برحراز تربیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد آخر میں امام فرما رہے کہ ان کے ساتھ علم یدلو علی صدق مقالتہی وجواز عدالتہی ان کے پاس ایسی حجت ہوتی ہے اور ان کا علم ایسا ہوتا ہے کہ جو دلیل ہوتا ہے کہ ان کی عدالت پر یہ عادل ہیں باعنصاف ہیں ظلم نہیں کرتے اور ان کی بات کی سچائی پر کہ ہم خدا کی طرف سے آ رہے ہیں بھئی کل میں کھڑو کر کہہ دوں بازار میں کہ میں پیغمبر ہوں آخر زمان وہ جو آیا تھا پیغمبر چودہ سال پہلے مکہ میں دعوظم اللہ اس نے میری بشارت کی خبر دی ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ میں جھوٹ بول لوں چھڑے امام فرما رہے ہیں جو بھی پیغمبر آتا ہے اس کے بعد ایسا علم ہوتا ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ سچ بولنا ہے اور یہ عادل ہے ظالم نہیں ہے کیسا علم ہوتا ہے آپ جس کو چیک کرنے جا کر علم کے ساتھ گفتو کریں رسول خدا کے ساتھ وہ بتا دیں گے اور یہ واقعات موجزات آپ کے سامنے کہ جو موجزات رونبہ ہوئے آہمبہ کے ساتھ اسی طرح سے موجزات رونبہ ہوئے اس مرحلے میں امام اور رسول برابر ہیں پیغمبر برابر ہیں کہ امام سے بھی کوئی آ کر کہ میں کیسے مانوں اب وہ چلا خوراسان سے خط لے کر اس کے پاس خط ہے تو خوراسان والوں نے کہا کہ امام تو شہید ہو چکے اب کس کے پاس جانا تو وہ بڑے اقلمن لوگ تھے بامارفت تھے کہا کہ جو بغیر پڑھے جواب دے دے اس کے پاس جانا تو اس نے کہا بہرحال امام نے کہا جواب دو تو مہر ٹوٹی بھی نہیں تھی جو وہ مہر لگا کے لائے تھا خوراسان سے مہر ٹوٹی بھی نہیں تھی اور جب وہاں جا کر کھولا تو اس کے پر جواب لکھا ہوا تھا تو یہ ایک کیا ہے دلیل اس بات کی مہر ٹوٹی نہیں ہے بہرحال یہ ختم ہوئی بات اگلی روایت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے اور منصور ابن حازم راوی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ پروردگار عالم مجھ سے گفتگو ہوئی دوسری روایت میں مجھ سے گفتگو ہوئی لوگوں نے تو میں نے یہ کہا کہ خدا عنہ تعالی اس سے کہیں بلند مرتبہ ہے خوب توجہ کیجئے گا ایک توحید کیا ہے کہ ہم اونٹ پہاڑ جنگل ہاتھی بھیڑ بارش برسات کھیت کھلیاں دیکھ کر کے خدا ہے ایک یہ کہ خدا کے ذریعے خدا کو سمجھے یہ دو باتیں ہیں حدیثوں میں بھی آئیں تو منصور ابن حازم کہہ رہا ہے کہ میں نے چھڑے امام سے کہا کہ خدا عنہ تعالی اس سے یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے لیکن آ رہی ہے دیرے دیرے ہم اس انوارور میں جا رہے ہیں کتاب الوجت کی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ خدا اس سے کہیں زیادہ بلند و بزرگوار و برتر ہے کہ چیزوں کے ذریعے خدا کو پیچا نہ جائے درخت ہاتھی بھیڑ بکری کے ذریعے تم خدا کو پیچا جائے خدا اس سے کہیں برتر ہے امام نے کہا صدقتہ یہ وہ حدیث ہے جو حدیث نہیں ہے لیکن حدیث کے لیول پر ہے یہ منصور ابن حازم کے جملے امام نے کہا صدقتہ تم نے سچ کا اگر امام کہہ رہے تم نے سچ کا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے کہہ رہا پھر میں نے کہا جو یہ پہچان لے کہ اس کا ایک خدا ہے تو اس کو جواب کا خدا ہے آپ نے مان لیا تو آپ کے عمر کیا ڈیوٹی آ جاتی ہے تو اس سے ڈیوٹی آتی ہے فرض یہ آتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کرسی دی گئی ہے میں آکانٹنٹ ہوں میں مینیجر ہوں میں کچھ بھی ہوں مجھے کرسی دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک سسٹم میں لائے گیا ہے تو مجھے کرنا کیا ہے پھر آپ کو جواب ملے آپ جا کے روز پوچھتے مجھے کیا کیا کچھ نہیں بیٹھے لیں آپ بھی پریشن کچھ تو کرنا ہوگا مجھے تو مولا فرما رہے ہیں منصور بن حسن کہہ رہا میں نے یہ کہا لوگوں سے جس کو یہ پتا چل گیا کہ اس کا خدا ہے تو اس کے لئے سزاوار ہے اس کی ڈیوٹی اور فریضہ یہ ہے کہ یارف انہ لزالکرب رزن وسختن اس کو یہ بات ہی ماننی پڑے گی کہ اس کے پروردگار کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناراضگی کا سبب ہے کچھ چیزیں پروردگار کو خوشحال کرتی ہیں اور دوسری چیزیں اس کو یہ ماننی پڑے گی کہ لا یارف رضا ہو وسخت ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آرہا انسان تو نہیں یہ کوئی پروردگار مجھے یہ پتا لگ گیا ہے کہ تیری ایک ناراضگی بھی کچھ چیزیں تجھے ناراض کرتی ہیں کچھ چیزیں تجھے خوش کرتی ہیں یہ پتا لگ گیا اب میں کیسے پتا لگ گیا مجھے کہ فلان چیز ناراض کرتی ہیں فلان چیز خوش کرتی ہیں مجھے کیا پتا ہے کہ صبح کی نماز دو رکھت پڑھوں تو خوش کرے گی یا صبح کی نماز آٹھ رکھت پڑھوں تو اس کو خوش کرے گی یہ پتا ہے کہ کچھ نے کچھ چیزوں سے خوش کرتی ہیں کچھ نے کچھ چیزوں سے ناراض کرتی ہیں لیکن سمجھ میں ایران میں کیا کروں تو پھر مولا فرماتے لیے راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا اللہ بے وحیت اور رسولت یا تو وحی تمہارے پاس خدا ہے کہتا ہے اللہ بے وحیت اور رسول یا رسول آئے یا وحی آئے فمدلہ کیا آتی الوحی اچھا اب ہر ایک کے پاس وحی آتی نہیں ہے تو کیا ہوگا فقط جب بغیلہ ہوئے اطلب الرسول جس کے پاس وحی نہیں آتی اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ڈھونے رسول کون تھا کیونکہ بھائی آپ کو نکلنا ہے اس گرفتاری سے پریشانی سے کہ کیا چیزیں ناراض کر رہی ہیں کیا چیزیں خوشحال کر رہی ہیں اگر اس نے رسول کو ڈھونڈ لیا اور رسول سے ملاقات جب یہ شخص جا کر رسول سے ملاقات کرے گا تو ملاقات کرتے ہی اسے پتہ لگ جائے گا کہ یہ رسول ہے کیسے پتہ لگے گا چھتے امام کی بشنی عدیس ان کا علم ایسا ہوگا ان کی ذات ایسی ہوگی کہ تم اسے جا کر بات کرو گے پتہ لگ جائے گا لیکن کس کو پتہ لگے گا پتہ سب کو لگ جائے گا فیرام کو بھی پتہ آئے گا یہ رسول ہے لیکن قبول کرنا ایک الگ چیز ہے جہد ابھیہ واسطائقانت تھان مصر قرآن کی آیت ہے انہوں نے نبی کو ٹھکرا دیا نہیں مانا جبکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ اور پچھلی حدیث میں نے کیا حدیث میں پڑھا تھا پچھلی والی میں کہ مولا فرمانے فتح مسامعہ قلب خدا اس کے دل کے کانوں کو کھول دے گا تو دل کے کان کھلے میں کس کے سلمان فارسی گئے ایران سے اٹھ کے گئے ہیں اور کہا کہ تین علامتیں ہیں نبی کی پہلے دل لائے نبی نے فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے کہا صدقہ ہے کہا نہیں کھانا کہا یہ پہلی علامت دوسری علامت دوسرے دن آئے کھجور لے کر آئے کہا یہ کیا ہے کہا توفہ کہا قبول کر لی ہے سلمان نے دل میں دوسری علامت تو رسول خدا نے مجھ سے تیسری علامت نہیں دیکھو گے تو اب یہ فتحہ مسامی عقل میں ہی ہے ٹھیک ہے یہ بڑے عجیب بات ہے کہ ایک درود دیجئے رسول خدا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گفتگو بڑی زبردست چل رہی ہے آپ کہیں والانا آپ کے لئے زبردست ہیں ہم تو بیٹھ کے سننا ہے تھک گئے آخری عدید ہے بس اس کو ختم کر دوں گا اب یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب بات کہاں تک آ گئی آپ کو رسول ڈھوڑنا ہے کیوں رسول ڈھوڑنا ہے آپ کو کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے پتا ہے آپ کو کہ کچھ چیزیں خدا کو میرے ناراض کرتی ہیں کچھ چیزیں خوش کرتی ہیں رسول تک جانا ہے اب یہاں تک بات آئی تو امام نے کہا کہ جب تم رسول کے پاس جاکا ملو گے سمجھ جاؤ گے خدا کی حجہ اتنی واضح شخصیت ہے رسول خدا کی اور ہر پیغمبر کی اور رسول کے پاس جاؤ گے تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص ہے جس کی اطاعت واجب ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں اور گفتگو کر کے اس سے سمجھ جائیں کتنا علم ہے کتنا تقوی زود ہے شخصیت کی طاقت کتنی ہے وَقُلْتُ الْإِدْنَاسِ منصور ابنہ حاضر کہا رہا ہے میں نے لوگوں سے کہا مجھے یہ واضح ہے بات کہ اس کی کسی کے ساتھ بحث ہوئی تھی اب آپ کہیں مولانا ابھی تو آپ نے پچھلے چپٹر میں پچھلے باب میں یہ حدیث پڑھی ہے لا تخاص منناس لوگوں کے ساتھ بحث مت کرو ابھی آپ کہنے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے آیا ہے تو امام نے منع نہیں کیا تو صحیح بات کیا ہے دیکھیں تخاص منہ نے وہاں کہا تھا دشمنی کرنا ایک تکراؤ کی کیفیت یہ کیا گفتگو گفتگو کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے آئمہ نے سکھایا ہے کیسے گفتگو کرو جو ہمیں ملتا ہے سب سے پہلے تاریخ میں وہ سب سے پہلے درس علم کلام عقائد پر گفتگو کرنے کا طریقہ جو ہمیں ملتا ہے وہ امام زندلاتی علیہ السلام کے شاگر ملتے ہیں کہ جو چھٹے امام کے زمانے تک موجود تھے امام سجاد کون چوتھے امام امام جامر صادق چھٹے امام تو چوتھے امام کے شاگر زندگی ملی ان کو اور وہ زندہ تھے جنہوں نے امام زندلاتی علیہ السلام سے عقائد پر گفتگو کرنے کا فن اور طریقہ سیکھا تھا اور بھی جائیں تو مولا کائنات کے زمانے میں بھی ثبوت ملتے ہیں دیکھیں یقینا مولا کائنات نے سکھایا ہوگا رسول خدا نے سکھایا ہوگا میں کیا بات کروں جو چیز ہم تک نقلوں کے آئی ہے مولا کائنات کے زمانے میں بھی ایسے ثبوت ملتے ہیں لیکن بہت دوسری سطح تھی اب سطح کا مطلب کیا ہے مولا کی سطح کی بات نہیں کر رہا یعنی یہ اس وقت ضرورت تھی جو شاگر جس لیول کے تھے تو یہ ہمیں ملتا ہے اس کا مطلب ہے گفتگو کرنا آلا کیا تو خاسم و مخاسمہ دشمنی کرنا ایک آلا کیا دونوں میں فرق ہے وہ کہتا ہے میں نے لوگوں سے کہا گفتگو کی دوران منصور ابن حازم کہہ رہا ہے چھٹے امام سے یعنی شاگر دوستان کے سامنے آ کر بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کر کے آیا کہہ رہا ہے میں نے لوگوں سے کہا یہ بات تم لوگ جانتے ہو نا منصور ابن حازم کہہ رہا ہے چھٹے امام کے شاگرد لوگوں سے تم جانتے ہو نا رسول خدا حجت خدا تھے اللہ کی طرف سے یہ تو مانتے ہو قالو بلا ہاں مانتے ہیں سب مانتے ہیں رسول خدا کی طرف حجت قلتو پھر میں نے پوچھا فحین مزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کانت الحجت علا خلق اچھا رسول تو تھے جب رسول چلے گئے تو پھر کون ہے حجت رسول کے جانے کے بعد دس اجری اٹھائی سفر آنکھ مند ہو گئی رسول کی اب رسول کے بعد کون حجت اسی طرح کی روایت پہلے پڑھی جا چکی ہے اور آئے گی بعد میں بھی کون ہے رسول خدا کے بعد حجت تو لوگوں نے کہا القرآن قرآن حجت اب یہ روایت یہاں تک جو پہنچی ہے اس روایت سے حلق ہو رہی ہے آپ لوگوں میں یاد ہوگا ایک آدمی آیا تھا دمش سے جو لوگ آئے تھے پچھلی کلاسز میں ان کو پتا ہوگا کہ دمش سے ایک آدمی آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے اور پھر وہاں میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ حجت کون تھا تو اس نے کہا کہ رسول خدا کا رسول کے بعد کہا قرآن سنت تو وہ یہ روایت اور وہ روایت یہاں تک ایک ہیں وہاں پر بھی حشام ابن حکم کے ساتھ جو گفتگ ہوئی تھی راوی نے اس نے کیا کہا تھا کون ہے حجت خدا کی لوگوں پر سب سے پہلی نبی کریم جب نبی کریم چلے گئے تو قرآن جب قرآن تک لے آیا تھا وہ جو دمش سے آیا تھا شام سے پھر حشام ابن حکم نے ایک موڑ کاٹا تھا جس پر اس کو بیچارہ کر دیا تھا بدبخ کر دیا تھا اس کو یہاں پر ایک دوسرے انداز سے بحث ہو رہی ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث اس حدیث کی تشریح ہے شرح ہے تو غلط نہیں ہوگا مطلب سمجھ میں آ جائے گی دونوں حدیثوں کو بڑی زبندل بات کی کہہ رہا ہے منصور ابن حاظم کہہ رہا ہے فنظر تو فی القرآن تم کہہ رہے ہو تم لوگ قرآن ہجت ہے اچھا ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر کہہ رہا ہے میں نے قرآن کو دیکھا مطالعہ کیا فائزن اب یہ ایک عجیب مسئلہ ہو گیا حتی اقلب الرجال بخصومتی اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں جب میں نے جا کر دیکھا تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم پر جبر کے ذریعے گناہ کرواتا ہے اللہ جبر کے ذریعے ہم سے اچھے کام کرواتا ہے وہ بھی قرآن سے دلیل لارا ہے جو کہہ رہا ہے کہ خدا کچھ نہیں ہے وہ بھی قرآن سے دلیل لارا ہے جو کہتا ہے کہ انسان آزاد ہے جو چاہے کرے وہ بھی قرآن سے دلیل لارا ہے تو میرے بھائی ایک چیز ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ خدا جابر ہے ہے یا آزاد چھوڑ رکھا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ایک کتاب ہے اور ہر آدمی جو سماج مدینہ کی گلیوں میں چلنے والے مختلف لوگ ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ ہم مجبور ہیں ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں جو بھی سواب کرتے ہیں خدا ہم سے زبردستی کرواتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ کہ جنہ جہنم کیسی یاد ہے آپ کو پشلے ہفتے جو جنگ سفین والی روایت گئی تھی اس میں اس نے کہا تھا کہ اگر ہم خدا کی خضاوں قدر سے کہیں تو کیا سواب اور کیا گناہ ہم نے دی تکریفیں اٹھائیں پھر کیا فائدہ پھر مولا نے اس کی توضیح دیتی تو اگر ایک آدمی قرآن سے کیا نکال رہا ہے یہ نکال رہا ہے کہ ہم انسان مجبور ہیں مجبور نہیں ہوتا تو میان نہیں آتا مجبور نہیں ہوتا نماز خضا نہیں کرتا مجبور نہیں ہوتا جھوٹی بولتا فلا چیز نہیں کرتا مجبور ہوئے ایک اور کہہ رہا ہے آکر علم کہ انسان آزاد ہے تو یہ جو کہہ رہا ہے انسان آزاد ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے انسان مجبور ہیں یہ دونوں ناظریاں ٹکرا رہے ہیں نہیں ٹکرا رہے ہیں تو قرآن آیا ہے ٹکراو کو ختم کرنے کے لیے صراط مستقیب کے لیے تو میں آیا ہوں آج مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں کس کی بات مانوں اس کی بات مانوں جو کہہ رہا ہے کہ تم مجبور ہو یا اس کی بات مانوں جو کہہ رہا ہے تم آزاد ہو قرآن حجت ہے حجت وہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ کتب فیصلہ سنائے آپ کو تو قرآن ٹکرا رہا ہے بھائی قرآن کو جب غلطی سے پاک کرلو نہ تباہنا اسلام کی تبدیل کرنا کہہ رہا ہے یہ تو اچھا یہ گفتگو کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے کہہ رہا ہے نظر تو فی القرآن میں نے قرآن میں دیکھا تو قرآن کے ذریعے مرجعی یعنی وہ جو کہہ رہا ہے کہ عقیدہ کافی ہے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کرلو یعنی نعوذ باللہ من ذالک سیدو شہدہ کو قتل کرلو عقیدہ تمہارا صحیح جنت میں چلے آگے جو یہ آدمی کہہ رہا ہے سب کچھ خدا کروا رہا ہے ہم سے اور یہ آیات بھی پڑھی ہیں اور جملے بھی پڑھیں یہی عبید اللہ اپنے زیاد نے بھی یزید نے بھی تو عز و منتہ شاوہ تو زل و منتہ خدا کی مشیت تھی اس نے ہم کو عزت دی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تم کو ضرور کیا تو یہی عقیدہ ہے کہ عقیدہ تو خدا کروا رہا ہے سب کچھ تو یہ بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور بی بی نے اس کے جواب میں قرآن کی آیت ہی پڑھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی دی تو قرآن کے ذریعے مرجعہ جو فرقہ ہے مرجعہ جو کہتا ہے عقیدہ کافی ہے عمل جو بھی کر لو یہ بھی قرآن سے دلائل لے کے آ رہا ہے اور جو قدری ہے یعنی جو کہہ رہا ہے کہ جبر ہے جو ہم کام کرتے ہیں اپنی مزید سے کچھ نہیں کرتے ہیں سب خدا کرواتا ہے وہ بھی قرآن سے دلیل لارہا ہے اور زندگی جو ملہد ہے وہ بھی قرآن سے دلیل لارہا ہے اور ہم اپنے بچپانے میں دیکھتے تھے جو کمیزم کا بہت بول بالا تھا اس وقت اور دوبارہ کمیزم ہو سکتا ہے کہ زندہ ہو کر آئے تو وہ لوگ بھی قرآن سے سلمان فارسی سہید شہدہ کے کربلا کے واقعے سے دلیل لاکر نکال کے لے آتے تھے وہ کمیزم جی ہوتے تھے وہ یہی سے دلیلیں نکال کر لاتے تھے تو سب کے سب قرآن سے یہ چیزیں نکال کر لارہے اور بحث کر رہے ہیں کبھی یہ اس کو چت کر رہا ہے کبھی وہ اس کو چت کر رہا ہے اچھا دلائل قرآن سے ہی لارہے ہیں تو قرآن ایک نقطے کی طرف اسخاندلہ پر اشارہ نہیں کرتا اگر ایک نقطے کی طرف اشارہ نہیں کرتا تو پھر کیسے حجت ہے میں حجت کے معنوں کو اور واضح کر دوں آپ نے کہا تین اور چارہ میں شک کیا کریں میں نے کہا توزید مسائل کھولی اپنے مرجے کی آپ کا جو مرجے ایکس وائی زیٹ کوئی بھی آپ نے لکھا دیکھیں یہاں سے نکالا ہے تین اور چارہ میں شک و نماز توڑ دو یہ کہت تین اور چارہ میں شک ہے چارہ پر بنا رکھو اور نماز مکمل کرو توزید مسائل بھی عمل کرنا ہے آپ کہیں کہ بھائی میں کیسے کروں دفتر کی مہر لگی ہے ادھر یہ مسئلہ لکھا ہے ادھر یہ مسئلہ اس کا مطلب ہے اس کی کریڈیبلیٹی زیرو ہو گئی تو اگر آپ نے یہ بات مان رہی کہ اسلامی دنیا میں مدینہ میں پانچے فرقے تھے عقائد کے لحاظ سے سب ٹکرا رہے تھے اور سب قرآن سے اپنے دلائل نکال کرنا رہے تھے تو یہ قرآن کی حجیت باقی بچی یا نہیں بچی اس کا جواب دو مجھے یہ کہاں پر آنا چاہ رہا ہے کتاب الحجت حجت یعنی حجت خدا حجت خدا یعنی یہ نام جو لکھا ہے اچھا اب کہہ رہا ہے کہ عرف تو میں نے لوگوں سے کہا ہے بھائی جب میں دیکھ رہا ہوں تو تم جو آڑی درشی باتیں کر رہے ہیں سب قرآن سے لارے ہو تو مجھے سمجھ میں آگیا کہ قرآن حجت نہیں ہو سکتا اچھا اگر کیسے کہا دیا تم نے کافی روگا بھائی کہ قرآن حجت ہے تو مجھے ایک چیز نکال کر بتاؤ تم سب قرآن سے بات کر رہے ہو اور سب ایک دوسرے سے ٹکر آ رہے ہو تو قرآن حجت نہیں ہے مگر قرآن کا ایک سرپرست ہونا چاہیے جو آیت کو صحیح ٹریک پر ڈال کر سمجھائے سرپرست آئیے قرآن کا وہ جو سرپرست ہوگا قرآن کا وہ جو قرآن کے بارے میں کچھ بھی کہے گا وہ حجت ہوگا تم لوگ اپنی حقوں کو مت پڑھو اور یہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو حضرت عمیر محمدی علیہ السلامی جسے مولا نے فرمایا تھا تم کہا بہت قرآن قرآن کر رہے ہو نا میرے سامنے قرآن کو بلواؤ بولے قرآن تم کہہ رہے ہو قرآن سے دلیل لائیں گے آپ کے خلاف یہ آلی تو قرآن کو بلواؤ نا چھپے قرآن تمہارے لئے قرآن کبھی بولی نہیں سکتا قرآن کو میں بلواؤں گا اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی امام کے سامنے معصومین کے سامنے آیت کے ذریعے ان کو غلط ثابت کیا گیا معصومین کو یا معصومین کے کسی فعل کو تو امام نے قرآن کے ذریعے ہی اپنے مدد مقابل کو غلط ثابت کیا اس کا مطلب کیا ہے امام کہہ سکتے تھے ہم اہلِ بیت ہم یہ ہمیں تم سے زیادہ علم ہے نہیں امام آیت پڑھے آیت کے جواب میں اس کا مطلب کیا ہے کہ تم یہ آیت تو پڑھے ہو اس آیت کا جواب دونا جو ہم تمہارے پر حملہ کر رہے ہیں آیت کے ذریعے وہ چھپ ہو جاتا تھا یعنی جو آیت لکھی ہوئی ہے واضح مانا ہے تمہارے ذن سے سکپ کر جاتی ہے تمہیں ایک اور آیت لے کر ہمارے سامنے آتے ہو یہ ایک بڑی طویل داستان ہے قرآن کے ذریعے جو گفتگو ہے اور مولا کائنات کا وہ جملہ جو آپ نے عبداللہ بن عباس سے کہا تھا کہ خوارج کے ساتھ جب گفتگو کرنے جانا مباحثہ قرآن کے ذریعے نہیں کرنا وہ ایک بات کہیں گے ایک آیت پڑھیں گے تمہیں ایک آیت پڑھو گے نتیجے تک نہیں بہت سکتے سنت رسول خدا کے ساتھ بات کرنا کیونکہ سنت کے ذریعے تم نے بات کی یہ بھاگ کے نہیں جا سکیں گے یہ کون کہہ رہا ہے علیم نے بتا دی تو قرآن یہ ایک الگ چپٹر ہے اس کو چھوڑ دی آپ یہ اس روایت کو مکمل کریں موضہ فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ قرآن کے ایک سرپرست ہونا چاہیے وہ جو قرآن کے بارے میں بات کہے گا وہ حجت ہوگی اور وہ ہی بات سچ ہوگی فَقُلْتُ لَهُمْ میں نے ان سے کہا مَنْ قَيِّمُ الْقُرْآن یہ بتاؤ قرآن کے سرپرست تو اچھا دیکھو تم یہاں تک تو آگئے کہ قرآن کے ایک سرپرست ہونا چاہیے مانتے ہو ہاں مانتے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا مدینہ میں دس قسم کے لوگ گھوم رہے ہیں ہر آدمی قرآن سے دلیل نکال رہے ہیں قرآن کے سرپرست ہونا چاہیے اچھا بتاؤ قرآن کے سرپرست کون ہے میں ہوں یہ مولانا آپ لوگ کون ہے قرآن کے سرپرست تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں تک تو آگئے اب بتاؤ قرآن کے سرپرست کون ہے تو فَقَّالُو انہوں نے جاب دیئے عبداللہ ابن مسعود یہاں پر ابن مسعود لکھا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود کوفے کے اندر بھیجا تھا اور خلافت سانیہ کے دور میں خلافت دعوم کے دور میں یہ قاضی بھی تھے اور ایک آپ کہیے کہ ایک شخصیت بہرحال ایک وزن لگتی ہے شخصیت اسلامی دنیا میں اسلامی حلقوں میں اور رسول اللہ گزہ کے سانیوں میں ایک شخصیت ہے تھوڑی سی ہٹ لی ایک جدہ ہے تھوڑی سی شخصیت ہی نہیں عبداللہ ابن مسعود کی اگر آپ کہیں تو کس لحاظ سے کیونکہ ان کے فضیلت میں حدیثیں نقل ہوئی ہیں علماء اسلام نے نقل کی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کا علم رکھتے ہیں قرآن سکھایا ہے انہوں نے جا کر اور مولا کائنات کی فضیلت میں بھی انہوں نے بہت ساری کچھ روایتیں نقل کی دنوں نے کہا ابن عبداللہ ابن مسعود قرآن کا سر پرستا ہے وَقَدْكَانَ يَعْلَم یا وَقَدْكَانَ يُعْلِم دونوں پڑھا آیا سکتا ہے وَعُمَرْ يَعْلَم ان کو بھی قرآن کا علم تھا وَحُزَیفَةَ تُبْنِ يَمَان خُزَیفَةَ يَعْلَم یا يُعْلِم قرآن سکھا دے تھے قرآن کا علم تھا حُزیفَةَ کو یہ تین آدمیوں کے نام لیے لوگوں نے مجھ سے اچھا ملکہ ٹھیک ہے پھر میں نے ان سے کہا قُلْ تُو قُلْ لَهُم یہ جو تم نے تین حسنیوں کے نام لیے ہیں بڑی عظیم الشان برگزیدہ یہ ان کو پورا کا پورا قرآن آتا تھا واقعی یہ منصور ابن حاضر بردست آدمی تھا یہ کس طرح بحث کر رہا کہا قُلْ لَهُم قَالُ اللَّهُم پورا تو نہیں آتا تھا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُقَال اِنَّهُ يَعْرِفْ قُلْ لَهُم تو کہہ رہا ہے کہ اچھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا جو کہتا پورا قرآن آتا تھا سوائے ایک کے لوگوں سے پوچھو پورا قرآن کس کو آتا تھا سب علی کا نام لے رہے ہیں وَإِذَا كَانَ الشَّيْبِينَ الْقُوم فَقَالَ هَذَا لَا عَدْرِي وَقَالَ هَذَا لَا عَدْرِي وَقَالَ هَذَا لَا عَدْرِي یہ تم نے تین آدمیوں کے نام لیے جب بھی بحث ہوتی تھی کبھی قرآن میں یہ پھستا تھا تو کہتا تھا یہ مجھے نہیں پتا جو اس کو پتا ہوتا تھا کہتا تھا اس کا مجھے نہیں پتا کبھی وہ کہتا تھا مجھے نہیں پتا تو ان میں سے ہر آدمی مختلف جبوں پر پھست جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قرآن پورا کا پورا نہیں آتا تھا پورا کا پورا قرآن ایک آدمی کو آتا تھا اس کا نام میں نے لے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن انگر علی کو آتا تھا تو تم گواہی دے دو نا کہ علی قرآن کا سرپرست تھا مان لو کوئی اور تو نام نہیں بچا کوئی اور نام بچا دو لے گیا اس کو مان لیں اگر قرآن کا سرپرست علی ابن ابی طالب ہے قرآن کے اس سے جو بات کرے گا وہ علی کرے گا یہ منصور ابن حاظم کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت واجب ہے صرف اور کسی کی نہیں کیونکہ قرآن آدمی غیب سے آیا ہے قرآن بتا رہا ہے یہ اس طرح سے ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا قرآن نماز بتا رہا ہے قرآن روزہ بتا رہا ہے اور علی بتا رہے ہیں کہ روزہ کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا نماز کیسے شروع ہوگی کیسے ختم ہوگی حج کیسے ہوگا تو علی کی اطاعت کرو کیونکہ قرآن سے تم نہیں نکال سکتے اور واحد چیز تمہارا بس قرآن ہے تو علی کی اطاعت کرنی واجب ہو جائے گی وَقَانَ الْحُجَّتَ عَلَنَّا سِبْعَدَ رَسُولِ اللَّهِ اور علی حجتِ خدا تھے لوگوں پر رسولِ خدا کے بعد وَأَنَّا مَا قَالَ فِي الْقُرَانِ فَهُوَ حَقٌ اور جو نے علی ابن عبی طالب نے قرآن کے بارے میں کہا وہ حق ہے یہ منصور ابن حاظم نے اپنی سٹوری موری داستان سنائی کہ موالا میں یہ کر کے آئے ہوں باہر لوگوں کے ساتھ گفتوگ ہوں جب منصور ابن حاظم نے سنانی تو امام نے کہا رحمت اللہ خدا تجھ پر اپنی رحمت ناسی تو یہ کے سامنے ہے تو ٹھیک ہے ورنہ رسولِ خدا کو بھی پروردگار نے فرما دیا کہ بعض لوگوں میں چھوڑ دو بات مت کرو ان سے بھی قرآن کی آیتیں ساری تو یہ ایک طریقہ ہماری گفتوگ یہاں پر ختم ہو گئی تو اب سوادوں ہو چکے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ ایک اور روایت کو پڑھ لیا جا لیکن وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو روایت ہے وہ خدا انشاءاللہ توفیق دے صندگی دے بے شرط حیات بے شرط توفیق کہ حشام ابن حکم کی روایت ہے اور یہ کوفے سے بس رہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے امامن پر مناظرہ کیا اور امام کو جب پتا لگا کوفے سے خبر آئی مدینہ میں امام نے کہا کہ کیا کر کیا یہ بتاؤ کہا ابن صلی اللہ میں آپ کو نہیں بتا سکتے شرم آری آپ کو بتاؤں امام نے کہا جب ہم تم سے کوئی حکم دیتے ہیں اس کو انجام دیا کر بتاؤ کیا کیا اور حشام ابن حکم نے پورا مناظرہ بتایا ابنا اور امام نے کہا کہ یہ تمہیں بتایا کس نے کہا میرے دل میں آیا خود بخود امام نے کہا توریت کے اندر مناظرہ موجود ہے تمہیں کیسے بتا لگا امام کو حیرت نہیں ہو رہی ہے امام سوال کر رہا ہے تاکہ روایت سبت ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ جب پروردگار عالم کسی کے دل کو متصل کر دیتا ہے تو وہ توریت جو اس نے پڑھی بھی نہیں ہے کہنا مالا میری زمان میں جاری ہو گیا بس ایتنا سے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے انشاءاللہ اللہ اکلے ہفتے محمد و حالی محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد و حالی محمد یہ جو یہ جو روایت چل نہیں ہے بھی خالص کلامی اعتقادی روایت انشاءاللہ اللہ خدا سے دعا ہے کہ توفیق